روحی شیٹی آئے سیدات اور اسیم کو سمجھانے سیدات کی آنکھوں میں آئے آسو نمسکر بک بوس کے گھر میں ویکنڈ کے وار میں روحی شیٹی آئیں گے اور جیسا کی پرومو میں دکھایا جا رہا ہے کہ روحی شیٹی گھر میں سرپرائز اینٹری لیں گے اور سبھی گھر والوں کو چکا دیں گے اس کے بعد روحی شیٹی کے پیچھے گھر والے سبھی لیونگ روم آئیں گے تو روحی شیٹی سبھی کو اندر جانے کا کہیں گے اور اسیم اور سیدات کو وہیں رکنے کو کہیں گے روحی شیٹی بیٹھ کر سیدات اور اسیم کو سمجھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سیدات کے سرپر ہاتھ رکھ ان سے یہ پوچھتے دکھائی دینے کی وہ اتنا گصہ کیوں کر رہے ہیں روحی شیٹی نے کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ دونوں اچھے دوست ہیں اسیم تم بھی گلت ہو اور سیدات تم بھی گلت ہو روحی شیٹی آگے کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک دائرہ تھا جو آپ دونوں نے توڑ دیا اور اسیم کو کہا کہ ایسا نہیں کہ سیدات کی سائیڈ لی جا رہی ہے اور یہ شاید آپ دونوں کو بہت اچھی دوستی ہے اس کے بعد ہی ایسا ہونے سے یہ ہو رہا ہے اب یہ سب باتوں کے دران روحی سب سے آخر میں یہ سب کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ دیکھ اسیم سیدات کی آنکھوں میں آسو ہے اب روحی ان دونوں سے اور کیا باتیں کرتے ہیں اور اس کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے یہ ہمیں اپیسوڈ کے پرسارن کے بعد ہی پتا چلے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیدات کی آنکھوں میں آسو کیوں آئے جیسا کی روحی کہہ رہی ہیں